موسیقی موسیقی ہاں جی تو اس ویڈیو میں آج میں آپ سے شیئر کروں گے اپنی رمضان میں دیلی کی جو بھی میری روٹین ہوتی ہے ہاں جی تو سب سے پہلے جو ہے نا میں اٹھتی ہوں اور آیان کے لیے بریک فورسٹ بڑھاتی ہوں اس سے پہلے میں کوئی کام نہیں کرتی کیونکہ پھر کافی ہم لیٹ اٹھتے ہیں بارہ مجھے تو پھر نہ لیٹ ہو جاتے تو بس میری یہی ٹرائے ہوتی ہے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے جو ہے نا وہ آیان کو بریک فورسٹ کروا کے فری کر دوں کیونکہ یہ تو رات کا ہی سویا ہوتا ہے پھر اس کو بھوک لگتی ہے سہر میں ویسے ہی اٹھتا ہے لیکن کچھ اتنا خاص نہیں کھاتا ہے کیونکہ اس ٹائم تو نیند میں ہوتے ہیں اور اس کا وہ نیند کا پیک ٹائم ہوتا ہے کیونکہ یہ سوتا بھی لیٹ ہے تو بس یہاں پہ میں آیان کیلئی صاحب بریک فورسٹ بنا رہی تھی تو الحمدللہ بریک فورسٹ بن کے ہوگے ریڈی اور اب آئے اللہ علیکم کیسے ہیں آپ سب الحمدللہ ہم بالکل ٹھیک ٹاک ہیں آئی ہوپ آپ سب جہاں ہوں گے ٹھیک ہوں گے لیکن جی آن ادھر بیٹھ کے گاڑی چلا رہا ہے چلے آن اسلام علیکم کر لے اور 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 آئے آن کو بریک فورسٹ وغیرہ کرانے کے بعد میں اس کو پھر تھوڑی در چھات پر لے کے جاتی ہوں تاکہ یہ تھوڑا سا انجوائے کریں اور فریش ہو جائے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ میں اپنے کام اچھے سے کر لوں تو سب سے پہلے پھر میں کچن کی طرف آ جاتی ہوں کیونکہ سیری والے برطن بھی جو ہوتے ہیں نا وہ اسی طرح پڑے ہوتے ہیں کچن کی صفائی وغیرہ کر کے چھوٹی موٹی چیزوں کی کلیننگ اور ڈسٹنگ وغیرہ کر کے ساری جو ہے نا وہ میرر وغیرہ جو بھی چیز کلین کرنے والی ہوتی ہے وہ کر لیتی ہیں اور آیان صاحب جو ہے نا یہاں پہ میری پوری پوری ہیلپ کرتے ہیں تو بس یہ ہوتا ہے مجھے کہ کچن کا پہلے جو کام ہے نا برطن وغیرہ وہ جلدی سے کر لوں تو یہ کرنے کے بعد میں آ جاتی ہوں کچن کی طرف اور جو ہے نا وہ سب سے پہلے کھانا بناتی ہوں یا پھر آٹا گوننے والوں کھانا بنانے کے بعد جو ہے وہ پھر زور کی نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے تو میں ساسا جو ہے نا وہ نماز وغیرہ پڑھ لیتی ہوں کیونکہ یہ بھی ضروری ہے اور سپیشلی رمضان میں دو نا میری یہی ٹرائے ہوتی ہے کہ نماز جو ہے نا وہ بالکل بھی میس نہیں ہونی چاہیے تو بس چی نماز وغیرہ پڑھ کے پھر واپس آتی ہوں کچن کی طرف اور پکوڑوں کے لیے چیزیں ریڈی کر کے رکھ دیتی ہوں کیونکہ چیزیں ریڈی ہونا تو بعد میں پکوڑیں بس بندہ تھوڑے ٹائم پہلے دس پندرہ منٹ پہلے فرائے کر لے کیونکہ میں نے تو تھوڑے سے بنانے ہوتے ہیں خود ہی جو بس دو چار کھانے ہوتے ہیں آیان کے باوہ تو کچھ خاص اتنے شوق سے یہ فرائیڈ چیزیں نہیں کھاتے تو بس میں نے پکوڑے وغیرہ بنانا سٹارٹ کر دیئے تھے پکوڑوں کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ پھر میں فروٹ چارٹ وغیرہ بنا لیتی ہوں فروٹ چارٹ کے ساتھ جو بھی چیز بنانی ہو دیبالے بنانے ہو یا کوئی اور چیز بنانی ہو تو یہ دونوں کام جو ہے نا وہ میں ایک ساتھ ہی کر لیتی ہوں تو اس بیٹ جو ہے نا وہ اثر کی نماز کا بھی ٹائم ہو جاتا ہے تو پھر میں یہاں پہ تھوڑی سی بریک لیتی ہوں اور جو ہے نا وہ اپنی نماز اثر کی پار لیتی ہوں تو کچھ لوگ سے ہوتے ہیں جو فروٹ چارٹ میں نا کریم اور شگر وغیرہ ایڈ نہیں کرتے لیکن مجھے تو بہت پسند ہے میں تو کرتی ہوں تو یہاں پہ آج جو میں نے نا دیبالے بنائے تھے اور دیبالوں کے ساتھ سا جو فروٹ چارٹ بھی بن کے ہو گئے ریڈی تو ابھی جو ہو گئے ساتھ سا جو ہے نا افتار ٹائم بھی ہو جاتا ہے بس میں نا سارے کام انڈ پہ کرتی ہوں تاکہ چیزیں جو ہے نا وہ گرم گرم اور فریش ہو تاکہ جو ہے نا وہ زیادہ دیر پہلے بھی بنا کر رکھو تو ایک تو پکوڑے بھی تھنڈے ہو جاتے ہیں فروٹ چارٹ کالی ہو جاتی ہے اور ویسی بھی چیز کا جو ہے نا وہ مزہ نہیں آتا تو افتاری کے ٹائم جو ہے نا ایان صاحب کا کام ہوتا ہے بس انہوں نے نا بابا کی گودی میں چڑھ کے فیڈر لے کے بیٹھ جانا ہوتا ہے اور کھانا پینا کچھ بھی نہیں ہوتا اس نے نا سپیشلی یہ والا ٹائم رکھا ہوا ہے کہ اس ٹائم جو ہے نا وہ میں نے بس فیڈر لے کے بیٹھ جانا ہے دیکھیں جی ایان کی بابا نماز کے بعد جو اب قرآن پاک پڑھنے اور ایان صاحب جو ہے نا وہ یہاں کھڑے کھڑے نا بابا کو تنگ کریں کبھی بابا کی کیپ اتار دیتا ہے کبھی بلینکٹ لے کے لیٹ چاہتا ہے جائنے ماز پہ یہ دیکھیں اس کے کام چک کریں آپ کیا کر رہے ہیں جائنو آپ کی فنگر کھا جے گا چلو سیکنی بول چلو بیٹھ اس پر ایسے پر ایسے چلو آنٹ شاہت میں لے وہی ہو جاتی ہے اور کرے کے در میں بیٹھوں آنٹ سکتہ ہو گے چلو پورا بی چی آئوٹ اب بابا کی پکٹی اب بابا کی پکٹی آن جی آپ نے ساتھ ساتھ فرائز بھی فنش کرنے اپنے یہ کونس کی بول کر رہے یا آپ کو کھانا کچھ اس طرح سے کھلانا پڑتا ہے کھلنے کے بعد تھوڑا سا کھل کے پھر اس کے ساتھ ایسے ہوتا ہے ایسے اس کو چیز کھلائی جاتی ہے یہاں پھر فرائز جو ہے وہ پاس رکھے ہوئی ہے تھوڑا سا اس کے بابا کھیلتے ہیں اور پھر اس کو فرائز کھلتے ہیں ہاں جی تو افتاری سے فری ہو کہ آیان صاحب تھوڑا سا کھیل ہم آ چکے تھے پاولر کیونکہ یہ کام بھی ضروری ہے عید آرہی ہے ویسے میں نا کٹنگ کو کافی عرصہ ہو گیا آلموسٹ ون ایئر جو ہے نا ہو گیا میں نی کٹنگ نہیں کرائی اور کہتے ہیں کہ کٹنگ جو ہے نا وہ آپ کو لازمی کراتے رہنا چاہیے اس سے نا آپ کے بال ہیلتی ہوتے ہیں اور بالوں کی گروتھ اچھی ہوتی ہے اور میرے بالوں کا تو کٹ ڈاؤن میں نے کرا لیا تھا اس کے بعد جو ہے نا وہ تو ستیہ ناس ہو کے رہ گیا تو مجھے یہی تھا بس یہ جتنے رف بال ہے نا میں ان کو کٹ کر والوں تو لینڈ جو ہے نا یہاں پہ کافی زیادہ شورٹ ہو گئی ہے لیکن پھر بھی کوئی بات نہیں ایکچیلی کلر کی وجہ سے بھی نا بال کافی زیادہ رف ہو جاتے ہیں اور پھر بھی میں کلر سے تو باز نہیں آتی اینیویز آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ میری کٹنگ آپ لوگوں کو کیسی لگی آپ سے ملوں گی انسا انشاءاللہ نیکسٹ کسی اچھی سے نئے ویڈیو کے ساتھ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائی ویڈیو کو لائک اور اچھے اچھے کومنٹ کیجئے اللہ حافظ